یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو اللہ کی جات سے امید ہے کہ سب خیریہ سے رہیں گے نوہرہ شیخ کی خلاف بہت سارے فروپس ہم جمع کر رہے ہیں ابھی رمضان میں ان کو منائے ہم مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ تو رمضان کے بعد بہت سارے پروٹیسٹ ہوں گے ریالیس نکلیں گے اور جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچیں گے اور ایک ایک انویسٹر کا ایک ایک روپیہ واپس آنے تک بھی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی آپ حضرات بھی ہمیں ساتھ دیں اور دعا فرمائیں اور آپ حضرات کے بعد جو کچھ بھی فروپس ہے وہ سب کچھ ہمیں دینے کی کوشش کریں ابھی سعود پونے صاحب جو ہے کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عباقیدہ اپنے ویڈیوز میں ان کا اپنا نمبر بتا رہے ہیں تو آپ ان کا نمبر پہ کھال کیجئے ان سے بات کیجئے ان کا جو فانڈیشن ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے ان کے وصول کیا ہے ان کے فانڈیشن کے عقیدے کیا ہے یہ تمام کے تمام چیزیں فون کے ذریعے سے فون نمبر لے کر کے آپ بات کریں جب آپ کو بات ان کی پسند آتی ہے آپ کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے ہاں یہ کر سکتے ہیں کرنے کے لئے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو دلو جہاں سے آپ خبول کیجئے اس کے بعد اتمنان تسلی مل گیا تو اس فانڈیشن کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں وہ خود بھی بول رہے ہیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے لیکن جو جڑیں گے انشاءاللہ ہم ان کی سو فیصد پیسوں کی ریکوری کی کوشش کریں گے محنت کریں گے اور پوری ایڑی چوٹی کی محنت ہم کرنے میں پھیچے نہیں ہٹیں گے تو آپ پہلے ان سے بات چیت کیجئے اس کے بعد آگے بڑھئے کوئی آپ کو زبردستی نہیں کریں گے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو دوستو ابھی تو ہم جو ہے نوہرہ شیخ کیلئے وقت دے رہے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اپنے سفر کو جو ان کی پولٹیکل پارٹی ہے وہ ارنہ چل پردیس جا رہے ہیں اور کشمیر جا رہے ہیں ساری دنیا پھرنے کی کوشش کرنے دیجئے موقع ہے ان کے لئے اس کے بعد ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ کام شروع کریں گے یہ سعود پونے صاحب کا پورا ویڈیو سنیے بات آپ کو پوری سمجھ میں آئیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو میں فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن کے پریسیڈنٹ کی حصیت سے بنا رہا ہوں انویسٹرز ہم جو یہ بار بار ویڈیو بنا رہے تاکہ آپ لوگ جاگروت ہو جائے نوہرہ شیخ میڈم ابھی کشمیر کے دورے پر پھر وہ آرونہ چل پردیش کے دورے پر جانے والی ہے اپنی سیاست کے خاطر اور آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں ہوگی یہ زیادہ تر ان جگہوں پر فوکس کر رہی ہے جہاں سے جن اسٹیٹس سے میرے زیادہ انویسمنٹ نہیں ان کے انویسٹرز نہیں ہے کیونکہ ان کے جو انویسٹرز ہیں ان کی اکثریت مہاراشترا، دیلنگانا، آندھرا، کرنا ٹکا اگر آپ ایم پی میں جائیں گے یا یو پی میں جائیں گے یا دیلی میں جائیں گے تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تعلق سے کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے کشمیر میں کشمیر ہو گیا چھتیزگڑ ہو گیا یہ کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں ارونہ چل پردیش یہاں پر انویسٹرز دال میں نمک برابر ہے اور وہ یہاں پر ان کی کرتوتوں کو کو کوئی جانتا نہیں ہے ابھی آپ نویرہ شیخ اپنی سیاست کے خاطر آپ اتنے دورے کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے لاکھوں لاکھوں روپے کے خرچے ہو رہے ہوں گے یہاں پر آپ کے کمپنی میں جنہوں نے پیسہ لگایا ان کے پاس آج ان کی اتنی بری پرستیتی ہے کہ ان کے پاس سہری اور افتاری کے لئے کھجور کے واندے ہو چکے ان کے پاس کھجور نہیں ہے یہ حالت ہے ان کی آپ نے سود سے پاک اسلامی تجارت کی بات کری آج جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا آپ کی بات پہ لبے کہاں اور ہیرا گروپ آف کمپنیز میں انویسٹمنٹ کری وہ تباہ و برباد ہو چکے نشط و نابود ہو چکے آج کوئی آلیم دین کوئی مولانا ملے جو جتنے بھی آپ کے ساتھ آپ کے اسٹیج کو شیئر کیا کرتے تھے آپ کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ کی تائید کیا کرتے تھے کوئی آکے بات کرنے کو تیار نہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے انویسٹرز آپ لوگ ایک بات سمجھو کہ یہاں سے اگر پیسوں کی ریکاوری نہیں ہوئی تو مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی کیونکہ اس کمپنی میں صرف مسلمانوں کا پیسہ لگا ہوا ہے ہم مسلمان ویسے ہی پیچھڑے ہوئے نہ نوکریوں میں ہمارا نمبر ہے مہاشی طور پر ہم ویسے ہماری حالت بوری ہے اور بچی کچھ ہی قصر نوہرہ شیخ نے پوری کر دی ان کو دو نوٹیسے ہم نے بھی جائے اس کا میں کوئی جواب نہیں آیا آج ہم نے انہیں تیسرا نوٹیس بھی بھی بھیجائے اور اس میں ہم نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا ہے کہ سعودی دوبے اور قویت کے انویسٹرز کو جنہوں نے وہاں کی کرنسی میں انویسمنٹ کری دی اگر آپ سچی ہو تو آپ ہمارے نوٹیس کا جواب دو کہ وہاں کی انویسٹرز کو آپ پیسہ دینے میں کیوں ناکام ہو گئی وہاں پر کوئی ٹرانزیکشن کے لیمیٹیشنز نہیں تھے وہاں پر کوئی جی ایسٹی کا ایشو نہیں تھا اس کا کوئی جواب نہیں جب ہم آواز اٹھاتے تو ہم پر یہ تحمت لگائی جاتی کہ ہم ایم ایم کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارا ایم ایم پارٹی سے ایسٹ ادھاتی نویسی سے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ جواب دے ہو یہاں ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں زندگیوں کا سوال ہے لوگ ڈپریشن میں جا چکے لوگوں کی حالت بہت خراب ہے میڈم اور ابھی جو آپ نے دوبارہ سے نئے جو انویسمنٹ کا بھی جو پروگرام کیا ہے پرانے انویسٹرز جو نون کمپلیننٹ سے جنہوں نے آپ پر احتماط کیا آپ پر بھروسہ کیا آپ کی ہر بات کو مانا آپ اس میں ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہو کہ کوٹ کا آرڈر آنے کی ان کا کوٹ سے کیا تعلق ہے آپ ان کو کیوں کوٹ کے آرڈر کے لئے رکوا رہے ہو وہ انویسٹرز آپ کے خلاف گئی نہ انہوں نے اسے فائو میں کلیم کیا نہ انہوں نے کہیں کوئی کاروائی آپ پر کری اور آپ کی ہر بات پر انہوں نے بھروسہ کرا اس خیرہ گروپ آف کمپنیز کے مسئلے میں بہت کچھ غلط ہوا جب نوہرہ شیخ میڈم کی گرفتاری ہوئی تو بہت ساری کھالائے چاچیاں بھابیاں آپ آئے آئی سامنے آپ کے ساتھ بہت سلوم ہو آئے اوہی سینے زیادتی کریے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایسا ہوا ہے وہ ایسا ہوا ہے سبر کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے آپ بہار آتے ہیں سب کو کلیر کرے گی مجھے بھی آپ نے یہی کہا تھا آج کتنے سال ہوگے انہیں بہار آنے کو جس نے اگر کوئی دس لاکھ کا انویسٹر ہے آج اس کو اگر آپ دس لاکھ روپے بھی لوٹاتے ہو تب بھی وہ خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں آپ کی تائید میں آپ کے دلالوں نے آپ کے ایجنٹ سے پوری ایک ایسوسیشن منائی پونے میں اور ہزاروں انویسٹرز کو گمراہ کیا اور آپ کے خلاف جانے نہیں دیا پونے ایسوسیشن نے کہا تھا جب تک ایک ایک انویسٹرز کا پیسہ نہیں مل جاتا ہے یہ ایسوسیشن کام کرتی رہے گی انشاءاللہ یہی کر کر کے سب کو ممبر بنو ایک پلیٹ فارم پہ آؤ میں بھی اس میں گمراہ ہو گیا جب میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ انویسٹرز کے لئے کام کرو انویسٹرز کے لئے کام کرو کتہ ٹائم ہوگا پھر جا کے پتہ چلا گئی ہے تو دلالوں کی ایجنٹوں کی ایسوسیشن تھی ان کو تو انویسٹرز سے کچھ رہنا دینا ہی نہیں تھا انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لئے ایسوسیشن فارم کری تھی اللہ کی قسم یہ تو مجھے لگتا یہود بھی نہیں کرتے ہوں گے جو پونے ایسوسیشن نے کیا آج یہاں پر ممبرہ میرا روڈ بومبے کے بائیک اللہ اور کچھ جگہوں پر یہاں سے اتنی کسیر تعداد میں لوگوں نے انویسمنٹ کر آئے کئی لوگ اپنے گھر بار بیچ کر بمبی سے گاؤں میں شیفٹ ہوگے لوگوں کا مالی نظام تباہ ہو برباد ہو گیا اور ابھی یہاں سے اگر پیسوں کی ریکاوری نہیں ہوگی تو نجانے کتنی تباہی اور برباد ہی ہوگی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ انویسٹرز فیوچر کنسنسس فارمڈیشن کا ساتھ دو اور جو کوئی بھی ہماری فارمڈیشن سے جھوڑا چاہتا ہے ہمارے فارمڈیشن کے سیکریٹری جنرل سیکریٹری عمران شیخ سے آپ لوگ رابطہ کیجئے تاکہ انویسٹرز کے پیسوں کی ریکاوری ہو سکے میں آپ لوگوں کو یہاں پر عمران شیخ کا نمبر بتاتا ہوں 7666 805194 7666 805194 یہ ہمارے فارمڈیشن کے جنرل سیکریٹری کا نمبر ہے اس پر آپ لوگ رابطہ کیجئے اور ہماری ایسوسییشن سے جھوڑ جائیے اور میں یہاں پر ایک بات اور بتاتا ہوں ہماری ایسوسییشن کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے اگر آپ لوگ اپنا پیسہ نکالنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے اور اگر آپ لوگ نکال سکتے ہو تو آپ لوگ نکالو ایسا کچھ بھی نہیں کہ آپ کو ہماری فارمڈیشن پر بھروسہ کرنا ہے یا ہمیں میمبر بنانے کا شوکے نہیں ہے ہمارا مقصد ہے جو کوئی بھی ہم سے جھوڑے گا اس کے پیسوں کے 100% ریکاوری کرنا اس مسئلے کو لے کر جیسے کہ آج لائف کوچ کے مولانا لائف کوچ یوٹیوب چینل کے مولانا محمد اسامہ صاحب نے کہا کہ ہم کوٹ کچھری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں کئی ایسے کیسے سے جس کے ہم نے اسٹیڈی کریا دس دس بارہ بارہ سال پندرہ بندرہ سال ہو گئے لوگوں کو ان کا پیسہ نہیں ملائے اور نوہرہ شیخ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ یہ کوٹ کوٹ کئی سال اور کسیر سکتی ہے ایک کسیر تعداد میں انویسٹرز اپنا پیسہ بھول چکے بہت سارے ایسے انویسٹرز مجھے اسی ممرا میں ملے جو کہلے سعوبے ہم سمجھ رہے کہ ہمارا مال ڈوب گیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے انویسٹرز یہ گلتی یہ بیوکوفی مت کرو نوہرہ شیخ کے پاس دینے کے تمام وسائل تمام ذرائن موجود ہے یہ اصل میں چاہتی کیا ہے اس کو پتا ہے اگر میں سب کچھ بیچ بچ کے انویسٹرز کو دے دوں گی تو ہزاروں کروڑ روپے سے باتنے پڑیں گے اور اس سے ہوگا کیا ہے یہ بینک کرپٹ ہو جائے گی پھر یہ اپنی سیاست پولیٹکس کیونکہ اس کی جو پارٹی ہے ایمی پی یہ نیشنل لیول کی پارٹی ہے اور اس پارٹی کو چلانے کے لیے اسے پیسہ چیئے اسی لیے یہ آپ لوگوں کو کلیر نہیں کرنا چاہتی ہے اور یہ جو پرابلم آئی نوہیرہ شیخ کو یہ آئی ہی الیکشن لڑنے کے بعد یہ پرابلم کب آئی یہ پرابلم تب آئی جب انہوں نے دو سو چوبیس سیٹس پر الیکشن لڑا اور بہت گری طرح انہیں شکست ہوئی اس کے بعد انویسٹرز کے پیمنٹس کی ستیاناس ہو گئی اور جب بھی ہم کال سینٹر میں فون کیا کر دے دے تو ہمیں جواب یہی ملتا تھا کوئی پروفیشنلزم نہیں تھا انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو سب معلوم ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے آ جائے گا پیسہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے پھر سڈنلی انہوں نے ایک بہنے کی سکیم کو تین بہنے کی سکیم کر دیا پھر بھی انویسٹرز نے ان کا ساتھ دیا سبر کیا انویسٹرز نے لیکن پھر بھی پیسوں کا کوئی عطا پتہ نہیں اور سارا ٹھیک رہا ایمائیم پارٹی پر فوڑ دیا گیا ایمائیم اگر آپ پیمنٹ کی ادائیگی میں سکسس ہوتے آپ پیمنٹس کرتے لوگوں کو آپ نے جو پروفٹس ڈیکلیئر کیا وہ ہی نہیں دیا دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ کے ٹیکسٹیل اور فوڈیکس کے پروفٹس کا کچھ آتا پتہ نہیں ہے دو ہزار اٹھرہ کے گول کے پروفٹس کا کچھ آتا پتہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈم جو آپ نے پروفٹ ڈیکلیئر کیا وہ پروفٹ تبھی تو آپ نے ڈیکلیئر کیا جب آپ کا پروڈیکٹ بکا آپ کے ذاتی نقصانات سے انویسٹرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے ذاتی نقصانات میں انویسٹرز شریک نہیں ہے کیونکہ یہ جو انویسٹرز ہیں یہ دراصل میں انویسٹرز یا پارٹنر نہیں ہے یہ آپ کی کمپنی میں کسٹمرز ہیں اور آپ کے ذاتی نقصانات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور انویسٹرز آپ لوگ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھو کہ اس مسئلے کو ہمیں بہت ہائی لیول پر اٹھانا پڑے گا سوشیل میڈیا اور تمام جو بڑے بڑے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر یہ مسئلہ رکھنا پڑے گا human rights کی مدد لینی پڑے گی تمام بڑے بڑے organizations کی اس میں مدد لینی پڑے گی تمام main stream میڈیا کی بیرونی ممالک میڈیا کی الجزیرہ بی بی سی اردو بی بی سی ہنڈی اور جو بڑے بڑے یوٹیوب چینل سے اس پر اس مسئلے کو ہیلائٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر اگر یہاں سے پیسوں کی ریکاوری نہیں ہوئی تو کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی بربادی ہوگی یہاں پر ابھی کشمیر کا دورہ پورا کر کے یہ ارونیچر پردش کے لئے روانہ ہونے والی ہے اور یہ نجانے کتنے اسٹیٹس کے لوگ دورے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور انویسٹرز یہاں پر تباہ برباد ہوگے کئی بیچارے بچے جن کی جنہوں نے تپتیوی دھوک میں پاون تیرپن ڈگری کوئت اور سعودی اور دوبائی میں جنہوں نے محنت مشکت کر کے ایک ایک پائی اپنی جوڑی تھی وہ سارا ان کی کمپنی میں ڈال دیا آج وہ علماء کہا کہ آج وہ مولانا لوگ کہاں گئے جو یہ کہاں کرتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر حجت کائم ہوئے اب پیسہ بینک میں رکھنا صحیح نہیں ہے ہیرہ گول میں ڈالو آج کوئی آ کے بات کرنے کے لئے تیار نہیں میں کسی آلیم ادین کا نام لے کے اس کو یہاں پہ یہ نہیں کروں گا لیکن کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے میں ایک اور سوال کرتا ہوں کیا اسلام میں عورت کے لئے سیاست ہے نوہیرہ شیخ اپنے آپ کو آلیمہ بوتی ہے ہماری ایسوسییشن ہماری فاؤنڈیشن نوہیرہ شیخ کو نہ ڈاکٹر منتی ہے نہ آلیمہ منتی ہے ان کو بزنس منتی ہے ان کی کمپنی کو پونزی نہیں مانتی ہے ان کی کمپنی کو جنوین کمپنی مانتی ہے آلیمہ نہیں مانتے ہم لوگ ڈاکٹر نہیں مانتے تو میں یہ کہتا ہوں کیا اسلام میں اگر یہ اپنے آپ کو آلیمہ ملتی ہے تو اس لئے میں کہہ رہا کیا اسلام میں عورت کی حکومت جائز ہے کیا اسلام میں عورت حاکم بن سکتی نہیں بن سکتی ہے آپ کا تعلق کسی بھی مسئلک سے ہو چاہے آپ شافعی مسئلک سے ہو چاہے آپ حنفی مسئلک سے ہو چاہے آپ بریلوی مسئلک سے ہو چاہے آپ اہلِ حدیث ہو چاہے آپ مالی کی ہو چاہے آپ امام احمد بن حمبل کی تقلیت کرتے ہو چاہے آپ شیعہ ہو چاہے آپ بہرہ ہو آپ کا تعلق کسی بھی مسئلہ کسی بھی جماعت سے ہو جا کے اپنے علماءوں کو پوچھو کہ کیا عورت کی حکومت جائز ہے اسلام میں کیا عورت حاکم بن سکتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیش کے سمویدان نے عورت کو اجازت دیئے او بیشک اپنی پولیٹکس کرے اس سے ایف سی ایف کا فیوچر کنسنسس پاؤنڈیشن کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن جو بیچارے لوگ جن کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں کتنے بچیوں کی شادیاں توٹ گئی کتنے بچوں کی شادیاں توٹ گئی کتنے لوگوں کی تباہ ہی ہو گئی لوگ ڈپریشن میں گئے اگر یہاں سے ابھی بھی پیسوں کی ریکاوری نہیں ہوگی تو نجانے کتنے لوگ تباہ اور برباد ہو جائیں گے جب بھی پیسوں کی بات کی جاتی ہے تو کہاں جاتا ہے کہ معاملہ کوٹ میں کوٹ میرے کوٹ میں ان لوگوں کی لئے معاملہ ہے جنہوں نے ایسے فائر میں کلیم کیا جو کوٹ پہ جنہوں نے ایفائر کری نون کمپلیننٹس کا کوٹ سے کیا لینا دینا ہے اور میں آپ کو نوہرہ شیخ ایک بات بتاؤں کہ آپ اس غلط فیمی میں مت رہو کہ ہم صرف یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں نہیں ہمارا کام برابر جاری ہے اللہ کی قسم ہمارا کام جاری ہے ہم خاموش نہیں بیٹے ہوئے ہماری فانڈیشن اس وقت تک لڑے گی آپ سے جب تک ایک ایک انویسٹر کا پیسہ ریکاور نہیں ہوگا ہم ساری دنیا جہان کے سامنے آپ کو اور آپ کے دلالوں کی جو ایسوسییشن بنیتی پونے کے ایسوسییشن پوری دنیا کے سامنے پوری میڈیا کے سامنے ہم ایکسپوس کریں گے سب جگہ ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے انویسٹر کو گمراہ کیا گیا اور کتنی آج تباہی اور بربادی ہو چکے پانی افسر کے اوپر جا چکے ہم خاموش نہیں بیٹھنے والے ابھی رمضان ہے رمضان کے بعد بہت سارے پروٹیسٹ ہوں گے بہت ساری ریلیاں نکلیں گی کیونکہ ہمیں آپ کا پلان ہم سمجھ چکے آپ کوٹ کوٹ کھلنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ لوگ کوٹ کے دھکے کھائے اور آپ اپنی سیاست میں مصد رو اور دیرے دیرے کر کے لوگ پیس سے بھول جائیں تو یہ فیوچر کنسیمسس فاؤنڈیشن ہونے نہیں دے گی تمام ایمیز اور ڈی ایس ایس پر بھی کاروائی کی جائے گی تمام دلالوں پر پونے ایسوسیشن کے دلالوں پر سب پر کاروائی ہوگی اس وقت تک سب کا سب کچھ اٹیچ کرنے کی ہماری پلاننگ ہے ہم پوری دنیا جھان کے سامنے تمام میڈیا کے سامنے اس مسئلے کو لائیں گے کہ کس طریقے سے لوگ تباہ اور برباد ہوگے یہاں پر لوگوں کے پاس آج کھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس لوگ فاکوں میں پڑے ہوئے بیچارے تباہ ہو چکے انویسٹرز برباد ہوگے فیوچر کنسیمسس فاؤنڈیشن اپنے ایس 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 سیشن سے جڑے ہوئے ہر ایک میمبر کی انشاءاللہ ریکووری کرے گی اور جو کوئی بھی ہماری فاؤنڈیشن سے جڑنا چاہتا ہے ہم نے ڈسکرپشن میں عمران شیخ کا نمبر بھی دیا اور میں نے اپنی وائس میں بھی بولا ہے آپ لوگ ان سے کانٹیک کر سکتے اور ہماری فاؤنڈیشن سے جڑ سکتے اور انشاءاللہ مزید جو بھی معلومات رہے گی آنے والے ویڈیوز میں ہم آپ کو دے دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو یہ چند باتیں تھے آپ حضرات سے بانٹ لینے کے الحمدللہ اسی طریقے سے ہر بات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اللہ تعالی آپ حضرات کو آپ کے خاندان والوں کو دنیا آخرت میں خوش رکھے ہماری ایک رمضان کی خاص دعا میں ایک دعا ہے آپ حضرات سے بھی ہمارے لئے دعا کی درخواست ہیں اور ہماری حمد ابزائی میں آپ حضرات ساتھ دیتے رہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ